سینئر صحافی حامد بیر نے کہا ہے کہ ہمیں بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا ڈرکٹر مقابلہ کرنے والی مسلمان لڑکی مسکان خان کی حمایت ضرور کرنی چاہیے لیکن پاکستان میں جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی نظریں نہیں پھیرنی چاہیے انسانی حقوق کے کارکران کے تخمینے کے مطابق پاکستان میں ہر سال ایک ہزار خواتین غیرت کے نام پر قتل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جنسی تشدد کے لیے بھی اکثر غیرت کی آڑ لی جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو حراسانی اور حملوں سے بچانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں کیونکہ تب ہی ہم بھارتی مسلمان خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اچھے لگیں گے اپنے تازہ سیاسی تجیہ میں حامد میر کہتے ہیں کہ ابھی سن دوہزار اکیس میں مران خان کی حکومت نے بک سٹورز سے ایسی درسی کتب ہٹ وازن تھی جن میں ملانا یوسف سے ہی کی تصاویر موجود تھیں یہ عمل بہت سے پاکستانیوں کی منافقت واضح کرتا ہے ان لوگوں کی سوچ بھارت میں مسکان خان کو حراسہ کرنے والے جتھوں کی سوچ سے کیسے مختلف ہے بھارتی ریاست کرناٹک کی انیس سالہ لڑکی مسکان خواتین کی تعلیم کے حصول کی جدوجہد کی علامت بن گئی ہے افسوس کہ اب بھی بھارت اور پاکستان دونوں میں بہت سے لوگ اس لڑکی کی بہادری کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں روہ ماہ خطے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی جس میں برکہ پہنے ہوئے ایک مسلمان لڑکی مسکان خان کیسی رنگ کی شالیں اڑے جارے مزاج انتہا پسند ہندووں کے ایک جتھے کی طرف سے حراسانی کا سامنا کر رہی تھی یہ رنگ ہندو قوم پرستی اور حکم ناجبات بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے آٹھ فروری کو بھارت کے جنوبی شہر مانڈیا میں اپنی سکوٹی پر کالج آنے والی مسکان خان کو دلیری سے ہندو انتہا پسندوں کی حراسانی کا مقابلہ کرنے پر ان کی بہادری کے لیے سراحہ جا رہا ہے کالج انتظامیہ نے انہیں اس جتھے سے بچانے کی کوشش کی جتھہ جائے شریرام کے نعرے مارتا انٹر پیچھا کر رہا تھا اور مسکان نے بھی جوابا غیرت ایمانی سے اللہ وقبر کنارہ لگایا یہ واقعہ برکے پر کھڑے ہوئے تازہ ترین تنازے کے بیچ ہوا کیونکہ کرناٹک کے کچھ کالجز میں کلاس رومز کے اندر مسلمان خواتین کو برکہ اتارنے کی ہدایت کی گئی ہے کرناٹک کے کالج کی انتظامیہ نے کالج کے دروازے ایسی طالبات کے لیے بند کر دیا جو برکہ پہن کر کالج آئین تھی کالج کے باہر تالبات کے احتجاج نے میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی تھی اس پابندی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ بھارت کا آئین تمام شہریوں کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے بہت سے لبرل ہندووں نے بھی اس پابندی سے اختلاف کیا ہے حامد میر کہتے ہیں کہ توقعات کے این مطابق پاکستان میں بہت سے لوگوں نے مسکان خان کی حمایت کی پاکستان میں اردو زبان کے شعرہ نے اس کی شعر میں شاعری کرنا شروع کر دی اور اسے شعرمی اور اسلام کی دکتر کے القباز سے نوازنا شروع کر دیا ہے حکومت نے بھارتی صفیر کو برکے پر پابندی پر اپنی تشفیش سے آگاہ کیا ہے پاکستانی وزارہ نے بھی ان کی حمایت میں بیانات دیئے ہیں ایک پاکستانی مذہبی رانوانے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا سی این این پر فرید زکریہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت نے ایک نسل پرست سوچ کے آگے ہتھیار ڈال دی ہے جس کے باعث وہاں کے مذہبی عقلیتوں کے حقوق دعو پر لگے ہیں فرید زکریہ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ پاکستان میں عقلیتوں کو تحفظ کیوں حاصل نہیں اسی ماہ پشاور میں ایک مسیحی پادری کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسی صوبے میں جہاں عمران خان کے جماعت سن 2013 سے برسرے اقتدار ہے دسمبر میں ایک سری لنکن شہری کو پنجاب میں توہین مذہب کے جھوٹے الزام میں حجوم نے قتل کر دیا تھا ابھی اسی ماہ ایک اور ذہنی مریض کو میاں چننو شہر میں حجوم کے ہاتھوں قتل کیا گیا عمران خان اور وزراء اس حوالے سے بلکل مصطرب دکھائی نہیں دیتے کہ ہمورائیٹ فوات کی ورلڈ رپورٹ 2022 میں بھارت اور پاکستان دونوں کو ہی ایک ہی جیسی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتقب قرار دیا گیا ہے حامید میر کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مذہب اختیار کرنے کی ازادی اور تعلیم کے حق کی حمایت کرتا ہے اسے مسکان خان کا ساتھ دینا چاہیے نویل انام یافتہ ملالہ یوسف زہی نے بھی کچھ اسی انداز میں اس تنازے پر اظہار خیال کیا ملالہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ برکوں میں لڑکیوں کو ان کے سکول نہ جانے دینا خوفناک ہے لیکن اب بھی بہت سے پاکستانی جو مسکان خان کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں وہ ملالہ سے خوش نہیں انہیں بیرون ملک بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ملالہ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق کی دائی ہیں ابھی سن دوہزار اکیس میں عمران خان کی حکومت نے بک سٹور سے ایسی درسی کتب ہٹوا دی تھی جن میں ملالہ یوسف زہی کی تصاویر موجود تھی یہ عمل بہت سے پاکستانیوں کی منافقت واضح کرتا ہے ان لوگوں کی سوچ بھارت میں مسکان خان کو حراسہ کرنے والے جتھوں کی سوچ سے کیسے مختلف ہے وقال حامد بیر بہت سے بھارتی اور پاکستانی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان میں کئی مماثلتیں ہیں ہندو انتہا پسند بھارت میں اقلیتوں پر حملہ کرتے ہیں پاکستانی انتہا پسند پاکستان میں ہندو انتہا پسند وزرعظم نریندر موڈی کی سرپرستی میں بھارت میں صحافی خواتین کو منظم انداز میں حراسہ کرتے ہیں پاکستان میں حکم ناجماعت سے تعلق رکھنے والے بہت سے کی بورڈ سپاہی یہی کام اسلام اور حب الوطنی کے نام پر کر رہے ہیں حال ہی میں پاکستانی خاتون صحافی غریدہ فالوقی پر حکم ناجماعت کے آن لائن سپورٹرز بری طرح حملہ آور ہوئے جب ان کے پروگرام میں کچھ مہمانوں نے ایک حکومتی وزیر سے متعلق متنازع باتیں کی پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثارٹی نے اس چینل کو فوری طور پر ایک نوٹس بھیجا اور جس شخص نے یہ بیان دیا تھا اسے گرفتار بھی کر لیا گیا حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ عمران خان حکومت صحافی خواتین کے خلاف نفرت انگیز محمد چلاتی ہے آسمہ شرائزیم چند صحافیوں میں سے ایک ہے جو سر پر ہجاب لے کر پروگرام کرتی ہیں لیکن حکومتی ٹرولز نے حال ہی میں انہیں ہجاب پہنے والی تواف کہا ایک اور خاتون صحافی آئیشہ خالد نے حال ہی میں آن لائن دھمکیوں سے تنگ آ کر اس پیشے کو خیر بات کہہ دیا ان حالات میں ہمیں مسکان خان کی حمایت ضرور کرنی چاہیے لیکن پاکستان میں جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی نظریں نہیں چورانے چاہیے تب ہی ہم یہ اخلاقی رتبہ حاصل کر پائیں گے کہ بھارتی مسلمان خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات کر سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا